السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سبھی کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ ایسا ذکر ہم کریں کوئی ایسا کام کریں کہ کم وقت میں ہمیں زیادہ فائدہ مل جائے شریعت نے اس حوالے سے ہمیں بہت ساری آسانیاں دیئے کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے عمل کریں یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیں تو اس کے بدلے میں آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں اسی طرح کا ایک عمل اسی طرح کا ایک ذکر ہے سی بخاری کے آخری حدیث ہے حدیث نمبر چھے ہزار چھے سو بیاسی ڈبل سکس ایڈ ٹو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان علی الرحمن دو کلمے دو جملے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں خفیفتان علی اللسان اور زبان پر بہت ہلکے ہیں یعنی بولنے میں زیادہ مشقت نہیں ہوتی آسانی سے انسان ان کو ادا کر سکتا ہے سقیلتان فی المیزان لیکن قیامت کے دن جو میزان جو ترازو قائم کیا جائے گا اس میں ان دونوں کلموں کا بہت زیادہ وزن ہوگا کون سے وہ دو کلمیں اللہ کی ذات پاک ہے اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ اور اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ عظمتوں والا ہے تو دو کلمیں ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے اس لیے اس چوٹے سے نظر آنے والے عمل کو ہمیں اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن ہم رب کے محبوب بنے رہے اور میزان جو ہے ہمارا نیکیوں کا جو پلڑا رہے وہ بھاری ہو جائے رب العالمین ہم سبھی کو اس ذکر کو اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے لیکن میزان جو ہے ہمارا نیکیوں کا جو پل� عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا نیکیوں کا جو پلڑا رہے ہو جائے